علی اللہ سلاحین آخیرہ میں آر سلطان آخیرہ اللہ نا فرما رہے ہیں کہ علی اللہ جہیں وہ آخرت کے سلطان ہے آمین سلطان آخیرہ مجھبت اور کفر سلطان آخیرہ جس کہ اولیاء اعظام آخرت میں سلطان ہوں ان کی دنیا میں اور زیادہ قوصے ان کے پاس طاقتی ہوتی چکے موسیقی 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 اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قرمان کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے جیسے شہید ہوتے ہیں موسیقی 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 کسی مدر سے اسم تو حاصل لہی تھی شاید یاری امام ہم یار سوئی آپ شرگئی ہر سن ہو ہنگری ہر ساکتی کتاب جیدائی امام آمد بھی رحمل تجوی پیا کرتے تھے کہ ایسے آدمی سے پیچھے ہم کیسے نباز پڑھیں جو خضاہت اسے علوم نہیں حاصل کیے اور جو صحیح شاید پڑھنے نہیں سکتا امام شاہد امام آمد بھاندر اور شہر آمدر خودی امام کسیم 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 جس کا قلب اتنا مصفہ اور مطاہر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی جب وہ بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے قلب سے روشنیاں نکلتی ہیں تو خرماتے تھے کہ میرے جو شیخ ہیں یہ بظاہر علوم نہیں پڑھے ہوئے کتابی علوم نہیں پڑھے ہوئے لیکن ان کا قلب جو ہے اس سے روشنیاں پھوٹی ہیں اس لیے کہ اللہ کریم الفاظ کو نہیں دیکھتے وہ تو قلوب کے دیکھتے ہیں دنوں کی روشنیاں دیکھتے ہیں ربا سید ربا سید ربا سلات و سلام قلب المؤمن عرش اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کا قلب جو ہے یہ عرش الہی ہے اللہ اللہ روشنیاں دیکھتے ہیں اپنے قلوب کی طرف دھیان کریں کہ اس کے اندر کونسی ذات بیٹھی ہوئی ہے اپنے قلوب کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ ریا اللہ اولیاء اللہ کے قلوب جو ہیں ان میں صرف ذات الہ ہی ہوتی ہے حق تعالی ہوتے ہیں ذات حق ہوتی ہے ان کے قلوب کے اندر وہ دنیا کی کسی شئے سے اولیاء اللہ جو ہیں دلچسپی اور تعلق نہیں رکھتے سوائے وہ ذات حق ہے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو دنیا سے نہیں اس حق سے تعلق رکھتے ہیں جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کریم اس کے قلب کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کے قلب میں میں ہوں یا کچھ اور چیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رہا ہے وہی نماز جو ہے وہی مقبول ہے جس میں اللہ نظر آئے اپنے قلب کے اندر سے اللہ اکبر شافی اور امام آمد بن حنبل دونوں اکٹھے جا رہے تھے فرماتے ہیں جب امام آمد بن حنبل اور امام شافی جا رہے تھے تو حضرت شابان جو امام شافی کے مرشد تھے یک دم وہ سامنے آگئے دوسری طرف سے امام آمد بن حنبل نے امام شافی سے کہا کہ مجھے پوچھ رہے تو کچھ سوال میں تمہارے شیخ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور امام شافی امام حنبل سے فرماتے تھے کہ سوال مت کرو اولیاء سے فرماتے ہیں کہ ان سے یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے قلوب میں شک رکھ کے کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں صلی اللہ کے لئے کہ صلی اللہ کا مرشد تھے یہ استعمال یہاں ہے اور یہ کہاں استعمال کی جانتی ہے کس کو دینی جائے بھروک جائے موسیقی اور بھروک جائے سوہ. موسیقی امام آمد بن حیرت میں گم ہو گئے کہ میں اس کا جواب کیا دوں ان چیزوں کا جواب میں کیا دوں اس شخص کو معلوم ہے جن کے بارے میں سمجھتا تھا تو ان کو تو کتابی علم نہیں آتا لیکن وہ اتنے علوم جانتے ہیں حلی دیگر کتابی علیوؑ ابا شیخان رائح سمجھتا تھا باییوائی مجھتا تھا اجنابی مذهل مجھب احل الحقیقہ 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 جو یہاں پہ آکے اپنے قلب کی صفائی کو مانگتا ہے اللہ کریم ان کے قلوب کو صفاہ کر دیتے ہیں لاہورد اہلِ لاہورد کو خصوصی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں کہے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے شیخ اللہ نے ان کو عطا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو فرندے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے یہ پرندے جو کبوتر ہیں یہ دانہ دن کا کھانے کے لیے نہیں یہ اللہ کی رحمت اور اس ست چشمہ فیس سے رحمت پینے کے لیے چکے ہوئے ہیں جو اولیاء اللہ سے دور بھاگتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے دور بھاگتے ہیں اس کے لئے چکے ہوئے ہیں اپنے اقایت کو درست رکھو اور یا اللہ سے اپنا تعالیل قائم رکھیں اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہουνگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں ابھی ابھی استلام حافظ موسیقی 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 انہوں نے بہت بڑے عالم دین اور لطیب ہے حضرت سیدہ علیہ جنہی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کی انہوں نے اپنی قصبی حضرت کو خطوفہ تندی اور حضرت نے اپنی قصبی ان کو پیش ممائی یہ صوبیہ کا طریقہ ہے راستہ بنا ہے اس طرح پوجیں گے راستہ بنا ہے راستہ بنا ہے راستہ بنا ہے موسیقی 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 مجھے 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 آجانا مجھے مجھے موسیقی موسیقی موسیقی